مبائل بچوں کے حوالے کیا کچھ دیر پہلے اس قابل سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے بچوں کو مبائل نہ دلائے جائے کیونکہ اس سے حقوں پر براہ سخت اثر کرتا ہے لیکن مجبوراں بہت وقت بھی آیا کہ ہم نے مبائل اور بچوں کی ہاتھ ہمیں دھما دیئے اور جب بچہ تین یا چار گھنٹے اسی مبائل کیل پر ہے کیونکہ ماں گھر میں نہیں ہے باپ گھر میں نہیں ہے تو وہ آزاد ہے تو اس بچے نے کئی بچوں کو میں نے دیکھا وہ ایک مطلع ڈاکٹر صاحب کے پاس باتا تھا کہ ہم کھوانے ڈاکٹر نے بلہ صاحب تو میں وہاں باتا تھا تو ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میرے بچے کی روشنی ختم ہو گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کلیر کہا اس کو کہ یہ مبائل دیکھتا ہے ہاں جی دیکھتا ہے تو ٹھیک کرنا ہے پھر جائے گی روشنی کیا یہ وہ کتنا نہیں گا ہمارے بچوں کو ہندہ کرنے کی تعلیم کہاں سے ہوئے گی میری پرزار جنابین جی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کو کھولا جائے چاہوہ سرکاری سکوڑ ہو چاہوہ سرکاری سکوڑ ہو آئسکاری سکوڑ وادے اپنے گھر میں ٹیچر بیٹھے ہیں گن سے کم خدا کے اس کی آگے بھی جواب دینا ہے آپ کے جو نارمز ہوں گے ہم اس کے تحت سلیں گے اگر آپ کے نارمز سفٹی پرسانٹ پر ہوں گے پیرنز جو مجھو وادے ہم یہاں کٹے ہیں ہم وادہ کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے نارمز کے مطابق ہم اپنے بچوں کو اس کو بھیجیں گے وہ چار نارمز ہوں گے جو کور میں نارم ہمارے بچے کے اپنے پر لگو کرے گی اس پر ہم عمل کریں گے اور اسی کو جامعہ پیلائیں گے کہ ہمارے بچوں کا مصفل ہمارا ڈیسٹر پونچ سے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے جو ہمیں بیٹ بیٹنے سے لوگوں کو بلایا تھا پیرنز کے ہمارے گٹھے ہوئے اس میں یہ ہمارا ہم نے یہ اگٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا گورمنٹ ہماری جو بات ہے اگر بزار کھل سکتے ہیں جو آل کھل سکتے ہیں مال کھل سکتے ہیں گرونڈ چل سکتے ہیں جلسے جلائے ان کے ہو سکتے ہیں الیکشن ہو سکتے ہیں تو سکول کیوں نہیں کھولے جا رہے ہمارے یہ گورمنٹ سے ریکویسٹ ہے جمہو کشمیر کے جو ہمارے الگapp انتظامیہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سکول کھولے جائیں نہیں تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیلرز اس قدر مجمور ہو جائے کہ وہ اعلیٰ اور کی بزاروں میں یا کوئی ایسا کر کے جو آپ وہ لمبا بنا سکتے ہیں اس لیے ہماری رقویسٹ ہے کہ ہمارے فوری طور پر ہماری سکول کھولے جائیں ہماری بچوں کا جو مستقبل ہے وہ برباد نہ ہو ہماری بچوں کا جو مستقبل ہے 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 کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو بچے سکول میں آ کر ہی دیش کا پوشیہ ہے آ کر ہی دیش کا پوشیہ بنائیں گے نہ کہ گھر بیٹھ کر کون تو اب ہمیں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ صرف ہم گورنمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے صرف ہم اپنی سرکار کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ سکول اوپن نہیں کر رہی وہ سکول اوپن اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ جو تھرڑ ویب بتا رہے تھے بچوں کے لیے اس کے لیے بتا رہے تھے کہ وہ بچوں کے لیے بہت ڈینجر ہے تو وہ بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی بند کرتے ہیں برد اگر ہم گورنمنٹ کو یہ خود کہنا چاہتے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو سکول بیجنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وہی رولز فالو کرنے پڑیں گے جو ہمیں ہماری ایڈمنسٹریشن بتائے گی کیونکہ اگر ہم ان کے اگنس چاہیں گے تو یہ ہماری گروہ کی ہے وہ سکول بند کرتے ہیں تو ہم پیرنس آج سب ملکر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکول کھولنے ہیں مارکٹ کھولی ہیں ویب مال کھولے ہیں بڑے بڑی شہر کھولے ہیں صرف اگر بند ہیں تو ایڈوکیشن ڈیپارٹس باتے ہیں ہم سب پیرنس یہاں پہ جمع ہوئے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں بچوں کو لے کے اس لیے گزارش ہے کہ بچوں کا سکول کھولا جائے ہر جگہ پہ دیکھا جائے اگر مارکٹ کھولی ہے اس کے بعد میڈیکل سٹور کھولے ہسپیٹل میں لوگوں کا کوئی ڈسٹنس نہیں ہے پیسنجر گاڑیاں چاہ رہی ہیں ان میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے ہر جگہ پہ اگر ہر چیز کھولی ہے تو سکولوں کے لیے کرونا وائرس کیوں نہیں جا رہا ہے ابھی تک کرونا وائرس صرف سکول میں کیوں ہے یہ چیز ہم پیرنس پوچھنا چاہ رہے ہیں گرمیت سے چلو جو گرمیت ہمیں بتائے گی جو بھی جیسے ہمیں چلنا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے لیکن ہمارے سکولوں کو کھولا جائے ہماری یہی ریکویسٹ ہے برائے مہربانی ہمارے سکولوں کو کھولا جائے برسکلہ برسکلہ اب یہاں آجا برسکلہ 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 ایلی صاحب سکتا ہے ہمارا یہ ہماری جو ہے وہ سوئے سکے کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے درمیان آ کر ہماری آواز کو سنا اور میں بھی یہ جو آج پیرنٹس کی طرف سے یہاں پہ میٹنگ جو ہے وہ رکھے گئی ہے خاص کر کے سکول کھولنے کے حوالے سے تو آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتی ہیں آج جبکہ ہر چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ وہ کھولی ہوئی ہے چاہے ہم بزاروں کی بات کریں چاہے ہم مالز کی بات کریں اس کے بعد کرکٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سٹیڈیمز بھی جو ہیں فلی جو ہیں وہ برے ہوئے ہیں تو سکولوں کو لے کر آج جو پیرنٹس کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جی دیکھتی ہیں سب سے پہلے یہاں جو پرائیویٹ سکول آسوچیشن کی طرف سے مجھے کال گئی کی اور میں یہاں آج اس ٹائم ان پیرنٹس کے ساتھ کھڑی ہوں ان کی آواز سننے کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے میں یہاں گراؤنڈ میں اس ٹائم آپ کے سامنے ہوں میں سمجھتی ہوں بچوں کے پیرنٹس جو پروٹیس جو میٹنگ کر رہے ہیں یہ ان کا بلکل حق ہے کیونکہ بچوں کا جو مستقبل ہے دیکھیں جو آن لائن کلاسیز ہیں کہیں جگہ نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے میں اپنے دستے کی بات کروں بہت سارے ایسے گوہ ہیں جہاں نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے بچے جو ہیں وہ کلاسیز ٹائم پہ نہیں لے رہے آن لائن جہاں نیٹ ورک ہے وہاں بچے جو ہیں وہ خون پہ زیادہ گیمز پہ زیادہ لگے رہتے ہیں پڑھائی کی طرف خون کا دیہان جو ہے بہت کم ہے تو میرے بھی یہی کوشش ہے اپنی سرکار سے اور جب بھی میں ال جی صاحب سے یا کہیں ہائر اتھارٹی کا گئی تو میرا یہی آواز یہی بات رہے گی کہ جو سکول سے وہ جلد سے جلد کھلنے چاہئے میں ان کے ساتھ ہوں جو یہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں وہی بات وہی آواز بن کے میں انشاءاللہ ال جی صاحب سے بھی جیسے ٹین تو ٹو 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 پھل گئے ہیں کلاسز چل رہی ہیں اور کوشش کریں جو پرائیمری ہیں یا میڈل ہیں ان کو بھی جلد سے جلد کھولنے چاہئے ہیں